عوض باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سپریم کورا پاکستان کا فیصلہ ہے جی نیاز احمد انڈ این ادر ورسیز اجاز احمد انڈ این ادر کرمینل پٹیشن نمبر ڈبل سکس کے انڈ سکس سیون کے بٹا دوزار چوبیس جسٹس سید حسن عزر رزوی صاحب اور جسٹس اکیل عمد عباسی صاحب نے اس کیس کو سنا فیصلہ لکھا ہے جسٹس سید حسن عزر رزوی صاحب نے ناظرین اکرام اس کیس کے فیکس کے انڈی ترائیل کوٹ ایسپٹڈ دی اپلیکیشن آف رسپانڈر نمبر ون انڈر سکشن سیون آف ایلیگل ڈسپوزیشن ایک دوزار پانچ ٹرائیل کوٹ نے رسپانڈر نمبر ون کی درخواست قبول کر لی سکشن سات ایلیگل ڈسپوزیشن ایک دوزار پانچ کے تیار رسٹورنگ پوزیشن آف دی پروپرٹی پروپرٹی کا جو پوزیشن تھا اس کو بحال کرنے کے لی ترائیل کوٹ ڈسپس دی پیٹیشنر اپلیکیشن انڈر سیکشن سکشن ٹو سکسی فائیب کے آف دا کریمدر پروسیجر کو دو سو پینسٹھ کے تحت جو سی آر پی سی کے تحت اپلیکیشن بھی تھی ترائیل کوٹ پیٹیشنر نے وہ ڈسپس کر دی ہائی کوٹ آلسو ڈسپس تو کریمدر رویین فائل بائی پیٹیشنر لیڈنگ ٹو دس لیول ٹو اپلی ہائی کوٹ نے بھی دونوں کریمدر رویین جو تھی پیٹیشنر کی وہ کر دی ناظرین اکرام اس ویڈیو میں یہ ایلیگل ڈسپوزیشن ایک دوزار پانچ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اس ویڈیو میں جو ہمیشو ڈسکس کر رہے ہیں ایلیگل ڈسپوزیشن ایک دوزار پانچ کے تحت وہ کیا ہے کیا یہ ایلیگل ڈسپوزیشن ایک دوزار پانچ جو ہے ایک یونیک لعہ ہے جس کا مقصد جو حقیقی مالکان ہیں کسی پراپرٹی کے اور جو وہاں پر رہنے والے ہیں زمین پر پراڈ پلاڈ پر پراپرٹی پر ان کے حقوق کا تحفظ کرنا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایلیگل ڈسپوزیشن ایک دوزار پانچ اس ڈیزائن ڈو پروٹیکٹ لیجیٹی میٹ آنرز اینڈ آککوپینٹس آف این موڑ پراپرٹیز فرام بینگ انلک لافلی اور فورسپلی ڈپرائیڈ آف دیر پوزیشن بائی ایلیگل آککوپینٹس آر گریبرز یہ جو قبضہ مافیا ہے لینڈ گریبرز ہیں ان سے بچانے کے لیے دوزار پانچ میں ایک ایلیگل ڈسپوزیشن ایک ڈیزائن کیا گیا ہے یہ کیس ڈیریکٹ جو دائر ہوتا ہے یہ ڈسٹرک سیشن کورٹ میں ہوتا ہے یعنی کہ سیشن کورٹ میں ہوتا ہے کرمنل کیس ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ جو حقیقی وارثان ہیں اور جو پراپرٹی کے حقیقی مالک ہیں ان کا قبضہ غیر قرونی طریقے سے کوئی چھڑا نہ سکے یہ اس حوالے سے قانون سازی کی گئی ہے اس قانون میں یہ واضح کیا گیا جو مالکان ہیں یا جو جن کا پاس پراپرٹی کا قبضہ ہے جو وہاں رہ رہے ہیں وہ اگر کوئی ان کو مسئلہ پیدا ہوتا تو کمپیٹن کورٹ سے وہ ریلیف دے سکتے ہیں تو یہ اس قانون کا مقصد تھا جب یہ قانون بنایا گیا اس کا مقصد ہی یہ تھا یہ یونیک لیجسلیشن کی تھی لیجسلیٹر نے تاکہ لوگوں کو قبضہ مافیا سے بچایا جا سکے گریبر سے لینڈ گریبر سے قبضہ مافیا سے لوگوں کو بچانے کے لیے جو حقیقی مالکان ہیں ان کو وہ اٹھا دیتے تھے قبضہ کر لیتے تھے ان کی پوزیشن سے ان کو ڈپرائیو کر دیتے تھے اس سے بچانے کے لیے یہ قانون سازی دوزار پانچ میں کی گئی اور قانون بنایا گیا اللیگل ڈسپوزیشن ایک دوزار پانچ اجازت دیجئے اللہ حافظ